بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گرامی اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم پر عذاب کی کونسی علامات بیان فرمائی اور آپ علیہ السلام کو کیا حکم دیا یہی آج کی ہماری ویڈیو کا اپنے موصول ہے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل ایموٹل اسلام کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے تو چلیے ناظرین بڑھتے ہیں موضوع کی جانب تو جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف رہے یہاں تک کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا تو اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامات بیان فرمائی اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تم تنور میں سے پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کے نازل کا وقت آ پہنچا چنانچہ جب تنور میں سے پانی نے جوش مارا تو اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو تین درہ کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جو بچے جنتے ہوں یا انڈے دیتے ہوں جانور آپ علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ علیہ السلام دائیں ہاتھ سے نر اور بائیں ہاتھ سے مادہ کو پکڑ کر سوار کرتے جاتے بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ سامپ اور بچوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارز کی کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہاری وجہ سے ہم کہیں مسئیبت کا شکار نہ ہو جائیں اس لیے میں تمہیں سوار نہیں کروں گا انہوں نے ارز کی آپ ہمیں سوار کر لیں ہم آپ کو اس بات کی زمانت دیتے ہیں کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے نمبر دو حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ یہ کل سات افراد تھے حضرت نوح علیہ السلام ان کے تین بیٹے سام، حام، یافس اور ان تینوں کی بیویاں نمبر تین وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے یہ کل اسی افراد تھے ان کی تعداد کے بارے میں اور بھی اقوال ہے صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے